دوستو نمشکار میرا نام ہے پردیپ چوہن دوستو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آخر کار لمبے انتظار کے بعد تقریباً تیس سال کے لمبے انتظار کے بعد پریانکا گاندھی چناوی راجنیتی میں قدم رکھ رہی ہے نومینیشن بھر دیا ہے وائن نار سے اور جیت لگ بگ تیہ مانی جا رہی ہے کانگریس نے یہ ٹارگٹ لیا ہے کہ پانچ لاکھ سے زیادہ مارجن سے جیتانا ہے یہ ایک بڑا ٹارگٹ کانگریس نے رکھا ہے لیکن جیت تیہ مانی جا رہی ہے اب آخر کار اتنے سالوں بعد پریانکا گاندھی کیوں راجنیتی میں اتر رہی ہے اور اس کا فرق کیا پڑنے والا ہے کیوں اتر رہی ہے یہ بھی آپ انہیں بہت جگہ پڑھ لیا ہوگا سن لیا ہوگا کیسے راہل گاندھی فس گئے تھے کی وائن نار یا رائی بریلی میں سے کس کو رکھے ہیں پھر ملک ارجن کھڑگے نے یہ راستہ سزایا پریانکا گاندھی کو وائن نار سے لڑنا چاہیے اور رائی بریلی راہل گاندھی کو نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ میسیج پورے دیش میں گلچ جاتا ہے یہ ساری بات ہے آپ کو پتا ہے اب پریانکا گاندھی جیتتی ہیں تو کانگریس میں کیا فرق پڑتا ہے سوال یہ ہے کہ کانگریس پہ تو پہلے بھی جنرل سیکیٹریس دی تو کیا فرق پڑے گا دیکھئے پارٹی کا پدھادیکاری ہونا الگ چیز ہے لیکن پریانکا گاندھی جب سدن میں آئیں گی سدن میں آنے کے بعد بہت سارے بدلاؤ آپ کو کانگریس میں دکھیں گے سب سے پہلا بدلاؤ تو وہ دکھے گا جس کی شکایت آج کانگریس میں ہر نیتہ کر رہا ہے وہ شکایت ہے کانگریس کی کہ پارٹی فیلحال ایک شخص چلا رہا ہے اس کے ہاتھ میں پارٹی کا قبضہ ہے اور اس شخص کا نام ہے کیسی وینو گوپال آج کی ڈیٹ میں میں کہتا ہوں پریانکا گاندھی کے سدن میں آنے سے کوئی ڈر رہا ہوگا تو سب سے زیادہ کیسی وینو گوپال ڈر رہا ہے کیونکہ کیسی وینو گوپال جس طرح سے پوری پاور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور راہل گاندھی ان پر اندھا بشواث کرتے ہیں پریانکا گاندھی کو یہ چیز نہیں سوہا رہی یہ چیز پریانکا گاندھی ٹوک بھی چکی ہے لیکن پھر بھی کیسی وینو گوپال ساری پاور اور اپنے آپ کرتے ہیں کیونکہ کانگریس میں یہ کہا جاتا ہے کہ راہل گاندھی کے پاس کوئی نیتا جاتا ہے سمسیہ لے کر تو راہل گاندھی کہتے ہیں میں ادھیکش نہیں ہوں کھڑگے جی کے پاس چلے جائیے کھڑگے جی کے پاس جاتے ہیں تو کھڑگے جی کہتے ہیں یہ کام کیسی وینو گوپال کریں گا ultimately کیسی وینو گوپال کے پاس سب جاتا ہے انڈیا گٹ بندن کے کسی نیتا کو کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو کیسی وینو گوپال بات کرتے ہیں لیکن جب پرینکہ گاندھی آ جائیں گی تو سب سے پہلے پاور کٹیل کیسی وینو گوپال کی ہوگی کیونکہ پارٹی میں بھی نیتاوں کو ایک راستہ کھلٹا دکھتا ہے اگر گاندھی پریوار سے کوئی بات کرنی ہے تو انہیں دکھ رہا ہے کہ اگر راہل گاندھی سے ملنا مشکل ہے تو پرینکہ گاندھی کو اپروچ کیا جا سکتا ہے پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ صدن میں اگر پرینکہ گاندھی ہوں گی تو صدن میں پرینکہ گاندھی ہوگی تو راہل گاندھی آپ کو صدن کے ساتھ ساتھ باہر بھی دھارتے نہ جائیں گے جو ان کی سڑک کی راج نیتی ہے راہل گاندھی کی اس پر زیادہ فوکس کر پائیں گی کیونکہ صدن میں اگر پرینکہ گاندھی ہوں گی تو اس کا امپیکٹ راہل گاندھی سے زیادہ ہوگا میں اس لئے بڑھ رہا ہوں کہ پرینکہ گاندھی میرے حساب سے راہل گاندھی سے زیادہ بہترین وقتہ ہیں پریانکا گاندھی کی میں سدن میں جو پہلا بھاشن کو سننے کے لئے بڑا آتور ہوں پریانکا گاندھی بڑے جو لہزہ ہوتا ہے جو کلا موڈی جی کو آتی ہے کچھ اسی طرح کی کلا سے بات کرتی ہیں ملپ آم جنتہ کی بھاشا میں مددے اٹھاتی ہیں راہل گاندھی کے مددے بڑے سالیڈ ہوتے ہیں لیکن ان کی جو بھاشا ہے یا جو ان کا جو بولنے کا سٹائل ہے اس میں وہ اٹھریکشن نہیں ہے جو پریانکا گاندھی میں تو ایک تو وہ سدن میں ایک اچھا وقتہ بڑے سمیشے دیکھیں جب سے کانگریس سے نیتا چھوڑ چھوڑ کے بی جی پی میں جانے لگے ہیں کانگریس میں سب سے بڑی کمی اگر کسی چیز کیا یہ تو وہ ہے اچھے وقتہوں کی جو سدن میں اچھا بولتے ہیں ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے گلام نے بھی آزاد ہوا کرتے تھے اور بہت سارے تھے لیکن اب پارٹی کے پاس ایسا کوئی وقتہ نہیں ہے جو سدن میں ایسا بھاشن دے کہ لوگ سنتے رہ جائے تو ایک پریانکا گاندھی کے روپ میں وہ مل جاتا ہے کیسی وینو گوپال کی پاور کٹے رہ جاتی ہے دوسری بات کانگریس میں اور انڈیا گٹ بندن میں جو کہا جا رہا وہ ہی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا گٹ بندن بھی اب کیسی وینو گوپال کی وجہ پریانکا گاندھی سے سیدھا کنیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ انڈیا گٹ بندن کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ ultimately decision تو گاندھی پریوار اور ملی کارجن کھڑگے کو لینا ہے تو پھر کیسی وینو گوپال سے کیوں بات کرے سیدھا گاندھی پریوار سے کیوں نہیں بات کرے ایک بہت بڑا بریج بن جائے گا گاندھی پریوار اور ملی کارجن کھڑگے اور انڈیا آلائنس کے باقی جو ساتھی ہیں ان کے بیچ میں بہت بڑا جو گیاب بن رہا تھا کیسی وینو گوپال کی وجہ سے کیونکہ بہت سارے لوگ کیسی وینو گوپال سے پوری detail میں بات نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ decision کہیں اور سے ہونا ہے لیکن جب پریوار گاندھی بیچ میں ایک بریج بن کے آگئے ہیں تو پریوار گاندھی ایک بہت بڑی سمسیہ کا حل میں آپ کو کہوں انڈیا گٹ بندن کے بہت بڑی سمسیہ کا حل ہے تو کیسی وینو گوپال کی گاندھی کے اکھیلیش کے ساتھ جو سمبند ہے وہ ہم نے پچھلے چناؤں میں دیکھے تھے پچھلے جو اتر پردیش کے چناؤں تھے حالانکہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی الگ الگ لڑھ رہے تھے لیکن جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے پریوار گاندھی اور اکھیلیش یادب کر رہا تھا تو جس طرح سے ایک دوسرے کو ہاتھ ہلا کہ اب اندن کیا تھا وہیں سے پتہ لگیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس بار بھی اکھیلیش یادب کے ساتھ جو انڈیا گٹھ بندن میں جو سیٹوں کو لے کے راڑ نہیں ہوا لوگ سبا چناؤں میں وہ اسی لئے نہیں ہوا کہ پریوار گاندھی نے سارا موچہ سنبھال آوا تھا اکھیلیش یادب کے ساتھ اب اتر پردیش میں آگے آنے ہیں ابھی بیدان سبا چناؤں آنے ہیں اور بھی چناؤں آنے تو بہت ضروری ہے کہ اتر پردیش میں جب تک کانگریس کا اپنا سنگٹھن مجبوط نہیں ہوتا سنگٹھن کھڑا نہیں ہوتا تب تک سماجوادی پارٹی کے ساتھ تال میل نہ بگڑے اور تال میل نہ بگڑے اس کے لئے بہت اہم کڑی ہے پریانکہ گاندھی کہا جا رہا ہی کہ صدن میں جو کنفیوجن کی ستھیتی پیدا ہوتی کہ راہل گاندھی کی سٹائل آف پولیٹکس انڈیا کے زیادہ تر راجنیتوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے صحیح میں آپ کو بتاؤں وہ جو کہتے ہیں صاف کہتے ہیں اور یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرے سے بھی جو اگلا بات کرے گا وہ صاف کرے گا لیکن راجنیتی ایسے نہیں چلتی راجنیتی تھوڑی لپیٹ کے بولنی پڑتی ہے چیزیں اگر سچ بھی بولنا تو تھوڑا لپیٹ کے شگر کوٹڈ کر کے بولنا پڑتا ہے وہ راہل گاندھی کو نہیں آتا لیکن پریانکا گاندھی اس میں اپنی دادی کی طرح بلکل شگر کوٹ کر کے چیزوں کو سنبھال دی ہے اس لئے صدن کے اندر بھی چیزوں کو سنبھالنے کے لیے ایک ایسا چاہیے تھا جو اس طرح سے سنبھالے پورے انڈیا گڑھ بندن کے لوگوں کو اپنے کاؤنگرس کے سانسدوں کو تو ایک سمجھیا کا حل یہاں ہو جاتا ہے پریانکا گاندھی سے تو یہ بہت بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو مجھے لگتا ہے ایک چیز یہ بھی کہی جاری کہ ملی کارجن کھڑگے نے یہ بھی کہا کہ جب پریانکا گاندھی کو وائیناٹ سے لڑا نے کہا کہ جگر آپ سانسد بنے گی تو مجھے سنگٹھن مضبوطی میں آپ کا بہت سہارہ ملے گا کیونکہ سانسد کے ناتے آپ کے پاس بہت سارے ادھکار ہوتے ہیں جو ایک جنرل سیکٹری کے ناتے نہیں ہوتے ہیں جب ایک سانسد کوئی بات کہتا ہے تو اتھنٹی سٹیز کے ساتھ وہ بات کہی جاتی ہے تو یہ سب چیزوں میں بھی مانا جا رہا ہے کہ سنگٹھن کو لے کر بھی پریانکا گاندھی کی بہت ہیلپ ملی کارجن کھڑ کے لینے والے تو وہاں بھی پریانکا گاندھی اہم رول ادھا کرنے والی تو ان سب کو دیکھتے مجھے لگتا ہے کہ پریانکا گاندھی کا صدن میں آنا کانگریس کے نئے بدلاؤ کی شروعات ہے اور جو ایک کوشش راہل گاندھی پچھلے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے کر رہے ہیں کہ جو پرانی کانگریس ہے جس کو سونیا کانگریس کہتے ہیں اس کو ہٹا کر راہل کانگریس بنانے کی کوشش کریے ہیں یعنی پرانے لوگوں کو تھوڑا سا سائیڈ کر کے نئے چہرے آگے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کریے اس میں ایک بہت اہم رول پریانکا گاندھی آدھا کریں گے راہل گاندھی کے لئے اس لئے یہ بدلاؤ کی شروعات پریانکا گاندھی کے صدن میں آنے سے ہوگی فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے نمشکار